تیسرا آدمی جس نے اپلیکیشن دی گورنر کو ایرک ایڈم کو میئر کو اور گورنر کو کہ اس سے سمپردائیق سوہارد بگڑ سکتا ہے یہ انٹی اسلامی ہے انٹی مسلم ہے وہ ارگنائزیشن تھی اپنا دل تھام کے بیٹھئیے تیجہ پر پہنچ رہا ہوں کہ پچھلے پچھتر سال اٹھتر سال اس دیش کو سرکاروں نے چلایا اس کو ووٹوں سے زیادہ ٹولکٹ مینج کر رہی تھی تو ساتھیوں آج بات کریں گے پردان منطری نرین موڈی جی کی اور اس سے پہلے رادنا جی کی یو ایسے کی وزٹ پر اور یہ بات کیوں کروں گا یہ بات کروں گا آپ کو ٹولکٹ کا اثر دکھانے کے لیے سوال آج کے ویڈیو کے انڈ میں یہ پوچھا جائے گا کہ سرکار زیادہ پربل ہے یا ٹولکٹ زیادہ پربل ہے اسٹھائی کیا ہے اسٹھائی سرکار ہے یا اسٹھائی ٹولکٹ ہے امریکہ میں نرین موڈی جی کی وزٹ میں جو شان و شوکت جو پروٹوکول فالو کیا جا رہا ہے اس پر بھی ترچہ کریں گے اور ساتھی ساتھ ایک امریکہ سے جو دوسری ٹولکٹ کے اثر کی خبر آئی ہے وہ بھی ترچہ کریں گے اور یہ ٹولکٹ کامیاب کیوں ہو رہی ہیں یہ بھی ہندو بھائیوں آپ لوگوں کو آخیر میں بتاؤں گا اور ٹولکٹ کی بے شرمی تو یہ ہے کہ ممتہ اپنے ہی راج میں اس بچی کے بلدکار اور ہدیہ کو لے کر پد یادرائیں کر رہی ہیں اور پروٹیسٹ کر رہی ہیں یعنی ٹولکٹ کتنی کھاتک کتنی بے شرم کتنی دہو داری ہو سکتی ہے بھائیہ ممتہ اپنے جی کو بھارت علیتن سے سمپانت کرنا چاہیے فرق کی ہے کہ بھارت علیتن میں یہاں پر ساٹھی ٹھکٹ نہیں دیا جا رہا ہوگا جوتے چلنا ہوں گے تو اسی مدعہ پر آج بات ہوگی اللہ نمشکار سسریعہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب جب بنگلہ دیچ پر ایک ویڈیو بنایا تھا تو ایک ہمارے بھائی اندر لکھتے ہیں don't worry مہتی جی will find a solution which you can't even imagine and you will make another video on that matter solution just wait and watch نہیں یا نل بڑا confidence ہے اپنی امانداری پر اپنے conviction پر اپنی پڑھائی پر اپنے visualization پر بڑا confidence ہے اگر بتا دیا بنگلہ دیش میں solution نہیں ہے فیلال تو نہیں ہے اور کسی نے پوچھا مجھ سے کہ sir what is the reason کہ ہم fourth largest army ہیں اور آپ کہہ رہے ہو solution نہیں ہے تو اس کا قارن ہے اس دیش کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے جو ایک ہزار سال سے رہی ہے وہ ہے یہاں کا toolkit جو ایک ہزار سال سے survive کر رہا ہے اور لگتا ہے آگے بھی کرتا رہے گا اور دوسرے بات جہاں solution ہے بنگال میں ویس بنگال میں وہ آپ کے بھائی نے بتا دیا تھا تو آج بات کرنے کا جو مول سوال ہے وہ یہ ہے کہ toolkit طاقتور ہے یا سرکار اور دوسرا آج کے ویڈیو کا مول سوال یہ ہے کی استحائی کیا ہے کیا سرکار استحائی ہے یا toolkit استحائی ہے میں اپنا آپ کو submission دے دوں ویڈیو بنانے سے پہلے کی 75 سال میں جو لگ بک 60 سال ایک ہی پریوار ایک ہی وچاردھارہ نے رول کیا مجھے اب ایسا realize ہو رہا ہے retrospect میں آکے as an analyst as a student as a scholar as a research person کی یار وہ نیتیوں کے نہیں وہ toolkit کے دم پر survive کر رہے تھے اور ابھی بھی وہ toolkit کے دم پر ہی survive کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ نیتی یا نیتہ نہیں بلکہ شاید toolkit کے دم پر ہی شاید کبھی آنے والے سمیں میں واپس bounce back کر کر لوٹ کے آئیں گے اور جو جنسنگ کی ideology اتنے دن ستہ سے باہر رہی اور ستہ میں آنے کے بعد بھی قریباً آٹھ ساڑے آٹھ سال بعد سمسیائیں کھڑی ہونی شروع ہو گئیں perception کی جس کا اثر ہمیں کافی حد تک 2024 میں دیکھنے کو ملا تو کیا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو جنسنگ ideology ہے یا جو right wing ideology ہے اس کی سب سے بڑی کمی ہے کہ یہ toolkit organize نہیں کر پا رہی ہے تو صاحب موڈی جی کا امریکہ میں دورہ ڈیو ہے اس سے پہلے راجنا جی امریکہ جا رہا ہے موڈی جی کے رشیہ وزٹ سے لے کے جو تھوڑی بہت کمپن آئی ہے USA اور انڈیا کے relationship میں اس کو سنا ہے تھوڑا سمارنے بھی جا رہا ہیں اور انڈو پیسیفک کو لے کر کچھ agreements ہونے جا رہا ہیں یا کچھ چرچہ ہونی جا رہی ہے اس کے بعد USA میں وزٹ declare ہوئی ہے پرائم نسٹر نریند موڈی جی کی highest protocol دیا جا رہا ہے نریند موڈی جی کو state guard of honor white house پہ نریند موڈی جی لیں گے اس کے بعد انڈو پیسیفک کو لے کر آگے کی رنڈیتی بنائی جائے گی جیسا بنگلہ دیش کے لیے اس در میں آپ کو بول جاتا تھا کہ اس سے پہلے جو امریکہ تھا وہ پیسیفک اور ساؤڈ چائنہ سی کو لے کے اپنی نیول پالسی بناتا تھا لیکن چائنہ خان جو چائنہ نے ایک revolution آیا چاہے اس کو آپ industrial revolution بولیں چاہے military revolution بولیں چاہے بی آرائی بولیں تو امریکہ کا دھیان انڈو پیسیفک کی طرف آیا ہے اور جیسا میرا پہلے بھی ماننا تھا بنگلہ دیش شیخ حسینہ کے معاملے میں آئی سٹک ٹو مائی سٹینڈ یہ جتنی بھی وزٹ ہو رہی ہے آپ سکرین شاٹ لے کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کیندر اس کا انڈو پیسیفک ہے اور میں نے جیسا بولا تھا بنگلہ دیش کے ٹائم پر کہ مجھے نہیں لگتا کہ ساؤ چائنہ سی پیسیفک کے ساتھ بینہ انڈیا کے سپورٹ کے امریکہ چائنہ کو انڈو پیسیفک میں پروپلی چیلنج کر سکتا ہے تو امریکہ ابھی اس تتھی میں نہیں ہے کہ انڈیا کے بلکل بغل میں بیس بنا کر وہ انڈیا کو انڈیمنٹیٹ یا ناراض کرے تو پورا جو یو ایسے میں موڈی جی کا وزٹ اور سواگت ہونے جا رہا ہے بی بی سی لکھ رہا ہے تا ریڈ کارپٹ اس بین انڈرولڈ فور ناریند موڈی یہ بہت گھرک کی بات ہے کیا استھائی بات ہے یا استھائی بات ہے میں کہتا ہوں یہ استھائی بات ہے کیونکہ یہ پولٹکس سے جڑی ہوئی ہے اور پولٹکس میں چاہے دیش ہو چاہے ویدیش ہو جائے فورنڈ ڈپلومیسی ہو موقع کے چوکے ہوتے ہیں بھارت کا ریلیشن رکشہ کے ساتھ اور بھارت کا ریلیشن اسرائیل کے ساتھ مجھے لگتا ہے ساری فورنڈ پولسی اپنے اپنے حساب سے کروٹ لیتی ہے مارڈنیز میں آپ دیکھئے جو کہتے تھے انڈیا آؤٹ آج وہ کہہ رہا ہے انڈیا ان تو یہ سب مجھے یہ ساری باتیں استھائی لگتی ہیں پر استھائی لگتا ہے ٹولکٹ امریکہ میں انڈیا ڈے پریڈ نیویورک میں ارگنائز کری جا رہی ہے اب میں پولٹکس سے ٹولکٹ کی طرف آتا ہوں امریکہ میں نیویورک میں انڈیا ڈے پریڈ وش ہندو پریشت ارگنائز کر رہا ہے تین دن کا یہ کارکرم چلے گا اس میں ایک جھانکی جھانکی تیار کری گئی رام مندر کو لے کر ایک جھانکی تیار کری گئی اب مزے کی بات سنیئے ٹولکٹ میں نے پتایا تھا نا کہ میں بتاؤں گا ٹولکٹ یہ کامیاب کیسے ہوتی ہے تو امریکن اسلامک ریلیشنز کاؤنسل جو ہے اس نے وہاں کے میئر ایرک ایڈم کو اور وہاں کے گوونر کو لٹر لکھا اور یہ کہا کہ یہ جو جھانکی ہے یہ امریکہ میں سمپردہ ایک سوہارد بگا سکتی ہے یہ انٹی مسلم ہے انٹی اسلامک ہے اور اس سے نیوک کی اور امریکہ کی مسلم آبادی کو کوئی ٹھیس پہنچے گی کنٹریبیوشن کی بات کریں تو امریکہ میں جو وہاں پر مائیگریٹ کر کے مسلمز گئے ہیں یا جو مائیگریٹ کر کے نون مسلمز گئے ہیں ان کے کنٹریبیوشن کو لے کے کوئی کم تیرزن نہیں ہے اب تو یار نوٹ کرنا بھی ہم لوگوں نے چھوڑ دیا کہ کتنے سی اوز ملٹی نیشنل کے ٹاپ ملٹی نیشنل کے وہ لوگ ہیں جن کا اوریجنل اوریجن پلیس آف برد یا اوریجن ان کا انڈیا ہے تو امریکن اسلمک ریلیشن کاؤنسل نے انڈو امریکن مسلم کاؤنسل نے ایک چھتھی لکھ کے اس چیز کو اوبچیکٹ کیا اور ٹول کٹ کو کامیاب کرنے والے جو پچھلے ایک ہزار سال سے اس ٹول کٹ کو کامیاب کر رہے ہیں تیسرا آدمی جس نے اپلیکیشن دی گورنر کو ایرک ایڈم کو میئر کو اور گورنر کو کہ اس سے سمپردائک سہارت بگڑ سکتا ہے یہ انٹی اسلامک ہے انٹی مسلم ہے وہ ارگنائزیشن تھی اپنا دل تھام کے بیٹھئے ہندوز فور ہیومن رائٹس اور جب یہ کومنیشن میں گئیں تو ایک ہفتہ پہلے چار پاس دن پہلے نیوکے میئر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں کوئی بھی ایسی چیز یا بات بولنے پر پابندی لگنی چاہیے جو اس جگہ کا سمپردائک سہارت بگارتی ہے پہلی چیز اسی سا اسی ٹائم اسی تین چار دن میں جب ہم لوگ کولکتہ کی بات کر رہے تھے پرسوس پہ پھر سے بات کریں گے کوئی ڈیولپمنٹ اگر ہوتا ہے ہمارے ارن یوگی راج جی جنہوں نے رام لالا کی پرتماکوں میں جان پھوکی جنہوں نے اپنی نکاشی سے ان کی آنکھوں میں جان پھوکی ان کو کنڈ کانفرنس ٹویلت کنڈ کانفرنس ورجینیا میں ہو رہی تھی یو ایسے میں ان کی پتنی ایک دو بار پہلے بھی امریکہ جا چکی ہیں ان کو اس میں مک اتھتی بنایا گیا ورلڈ کنڈ کانفرنس ان کو ارن یوگی راج جی کو اس میں مک اتھتی بنایا گیا امریکن کاؤنسل نے ڈلی میں ان کا ویزا ڈسالاؤ کر دیا اور ڈسالاؤ کرنے کے بعد جب ان سے کارن پوچھا گیا تو انہوں نے کارن بتانے سے منع کر دیا ارن یوگی راج جی اس کارکرم میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں بطور مک اتھتی اور ایم ای اے کو منسٹری آف ایکسٹرنل آفیرز کو انہوں نے اس گھٹنا کے بارے میں افغد کرایا ہے تو یہ ساری گھٹناوں کو میں جوڑ کے آپ کے سامنے پروز رہا ہوں اور تینوں گھٹنائیں امریکہ سے جڑی ہوئی ہیں ایک جگہ انڈو پیسیفک کی ٹول کٹ ہے اور نرین موڈی جی کا کم سے کم فورنڈ ڈپلومیسی میں لے کر یا چائنہ کو لے کر جو ان کی ایک بہت ہی اگریسیف پالسی ہے اس کی اس کی مہربانی ہے تو میں اس کو صرف ایک فورنڈ ڈپلومیسی کی جیت مانتا ہوں اور ڈپلومیسی ہمیشہ ٹیمپریری ہوتی ہے لیکن انڈیا ڈیپ پریڈ میں جہاں کی نہ لگنا رام مندر کی اور ساتھی ساتھ امریکن اب ٹیکنیکلی یہ دونوں چیزیں جڑی ہو نہیں ہیں لیکن اسی پیریڈ میں ارن یوگی راجی کی کا ویزا ڈسالاؤ ہونا امریکہ سے یہ ٹول کٹ ہے کینیڈا میں امریکہ میں یوکے میں جو انڈرا گاندی کو گولی مارنے والوں کو گلریفائی کیا جاتا ہے اور نرین موڈی کو گولی مارتے ہوئے دکھایا جاتا ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ٹول کٹ ہے اور یہ ٹول کٹ کا اثر یہ ٹول کٹ کی بے شرمی اس حد تک بڑی ہوئی ہے کی ممتہ بینر جی اپنے ہی سٹیٹ میں یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کی اپرادی کو تھانسی دی جائے اور پدیاترہ کر رہی ہے پوٹس کر رہی ہے کو دھرنے پر بھی بیٹھ جائے اور اس نوٹنکی کو اور اس ناٹک کو ٹول کٹ جسٹیفائی بھی کر رہا ہے اور حضم بھی کر رہا ہے پھر سے کوئی گٹر چھاپ نکل کے آیا اس میں بولا تو منیپور پہ نہیں بولا گٹر چھاپ میں پھر سے تجھے نہیں دکھاؤں گا میں منیپور پہ کیا ہولا تھا گٹر چھاپ میں تجھے یہ نہیں دکھاؤں گا جب اجین میں اجین میں ایک لڑکی جس کے ساتھ بلاتکار ہوا تھا اور وہ آٹھ گھنٹے یاد ہے اجین کی سڑکوں پر گھومتی رہی تھی تو گٹر چھاپ تجھے نہیں پتا ہوگا اس ٹائم میں اجین کو لے کے کیا بولا تھا اور تجھے یہ پتا ہے کہ اجین کون سے راج میں اجین مدہ پردیش میں جہاں اس ٹائم باجبہ کی سرکار تھی تو گٹر چھاپ تیرا ایمان میری برابر کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تیری طرح کبھی جاہل اور بے ایمان نہیں ہو سکتا تو ساتھیوں یہ ہے اثر ٹولکٹ کا کہ کوئی اور تو چھوڑو ہندوز اور ہیومن رائٹ بھی اپلیکیشن لگا رہے ہیں کہ رام للا کا وہاں پر پردرشن جہاں کی نہیں بننی چاہیے اور یہی ٹولکٹ کا اثر ہے مجھے اب لگنے لگا ہے کہ جو پچھپن سال انٹرنیشنلی گلوبلی فلانا فلانا دیش کی راجنی تھی تین سو چھپن بار بار استعمال کر کے بھی کامیاب ہونا مسلمانوں کو رائٹس میں مار مار کے تبہہ کر دینا لیکن مسلمانوں کے قریب بنے رہنا پنجاب میں آتک کو انٹریڈیوز کروانا گولڈن ٹیمپل میں اندر آمدکار چلوانا اکال تخت میں اندر گھس کر آہاکار مچا دینا میں اکثر بولتا ہوں آہاکار تو ایک صاحبیں جو بار بار کرٹ کرنے آ جاتے ہیں نہیں ہوتا وہ آہاکار ہوتا ہے میں نے وہاں پر گردوارے میں سن گردوارے میں اب تو شاید مندر بول دوں گا تو کچھ لوگ نراض ہو جائیں گے یہ بھی ایک ٹولکٹ کا حصہ اور اکال تخت کا وہاں پہ ایسی کتیسی کر دینا ڈلی میں اینٹی سکس رائٹس کروا دینا اور اس کے بعد پھر پنجاب میں اپنی پولٹکس مضبوط کر دینا تو میں اس پوری گھرنا کرم کو دیکھ کر آج لگ بگ ایسی کمنٹیٹر انتیجہ پر پہنچ رہا ہوں کہ پچھلے پیچھتر سال اٹھتر سال اس دیش کو سرکاروں نے چلایا اس کو ووٹوں سے زیادہ ٹولکٹ مینج کر رہی تھی اور وہاں پر ماتر آٹھ سال کی سرکار کے بعد میں دوہزار چوبیس سے تھوڑا پہلے بھی جا رہا ہوں دوہزار تئیس سے اٹھا رہا ہوں جنسنگ بھاجپا نریند مودی کی سرکار اسی ٹولکٹ کے آگے لڑکھڑاتی نظر آ رہی ہے اس ٹولکٹ کے دو ہی طریقے ہیں یا تو ٹولکٹ کے کاؤنٹر میں آپ ایک ایسا ایک ایسا میکینزم کریئٹ کریں یا کر دینا چاہیے تھا دوہزار پندرہ میں جو دھیرے دھیرے اس کو نست نابود کرتا اس ٹولکٹ کو جو ایک ہزار سال سے اس دیش کو برباد کر رہی ہے یا تو ایک یہ طریقہ ہے قانون کو اتنی مضبوطی سے استعمال کریں اتنی چاندک کی نیتی سے استعمال کریں کہ سام بھی مجھائے لاٹی مینا ٹوٹے بی آر امبید کر جی کا سمبیدھان بھی زندہ رہے اور ٹولکٹ والے کرش ہو جائیں تو یہی دو چیزیں ہیں جو فلحال مجھے نظر آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے یا تو اس ٹولکٹ کا کاؤنٹر ٹولکٹ سے کریے بہت ہی افیکٹیو ٹولکٹ بنا کر یا اس ٹولکٹ کو کرش کریے فلحال جب میں یہ ویڈیو آپ میرا آج شام کو ابھی دیکھ رہے ہوں گے تو فلحال ان دونوں مورچوں پر میرے حساب سے سرکار کھری نہیں اتر رہی ہے they should pull up their socks اور ان دونوں میں سے کوئی ایک خدکنڈا ان کو اپنانا چاہیے اگر دونوں اپلانے all the more good اگر کوئی نہ اپنا پائے تو پھر سے وہ جو 75 سال میں جس ٹولکٹ نے پچپن ساٹھ سال غیر جنسنگ سرکاروں کو شاشن کروایا ہے وہ آنے والے وقت میں واپس bounce back کر سکتے ہیں جائے ہند بندے ماترم خدا حافظ